بسم اللہ ایک ایسی سلوات پڑھو جہرم امام رضا جادہ سب پہلے دعا ہے سیدون دیئے سیتی چھے جتنے مومن ذکر پاک کی طرح ہو مالک طرح طرح قبول فرماوے بانی آنڈر سب پہ ماتمی چھایا مالک آپڑی باہرگاچ قبول فرماوے بانی آنڈر جتنے لگتے دنیا تو چلے گئے ان مالک درجات بلند فرماوے جتنے مومن بھیناتے برا دینگری واسطے سے کدن مالک اسے سال بہن تبیرادی نگری رکھا لنگر نیازا امام حسین دی ازاداری امام حسین نغامچ رومنا ای مجلسا ای شبیعا ای ماتمداری ای سبیلان اللہ توجہ نسلہ جمع جاری ایک کا سلوات پڑھو تے پڑھو میں جن توری دھرتی تے اتا ہے ایجازت جی ایک برد بابا دے کے لیے تور دیں بازارنچ کھڑ دیں چوکنچ کھڑ دیں بسم اللہ بسم اللہ سارے دوستان دے سامنے بانے سارے دشمنان دے سامنے کھڑ دیں بسم اللہ بینے بندے دا بازو پکڑ کے اچھے آواز نہ لادیں میں چوڑھانے منہ نالا بسم اللہ میں چوڑھانے محبت کردیں میں چوڑھانے پیار کردیں پہلی سطر اتنی محبت نہ لکھن لگا جتنی محبت نال تُسا ذکر پا کی تشریف رکھ دے ہو ایک برد بابا دے جنہ تُسارے دشمنان دے سامنے کھڑ کے بغیر کسے خوف دے اندھی اکھی چاک پا کے تُچھے وان نہ لادیں میں چوڑھانے پیار کردیں ایک برد بابا دے مومنوں ولے تُس ہوچنے سندہ سچوڑھان تیرے نال کتنا پیار کردیں پنجھان سال دے جنگی سو سال دے جنگی جہاں اس تو زیادہ جنگی جتنا بھی کوئی جی گھنے انجام بہت ہے ایک لی مر مجھنے ہر چیز فنا جنہ واسطے تو تے مہوید جڑینے ہیں انہیک مہینے بعد ساری کبر تیامنا چھوڑ دے ہونے ہیں ان زندگی دے سفر دے بچ لکھا مشکل وقت لکھا پریشانیاں انسان دے زندگی چاندی ہیں بیشان بیشان فقط دیکھ سکھنے کھانے سکھنے اکبر دے باب آ دے جے تُو ساڑھے منہ نہ نہ لیں زندگی دے وچ کوئی مشکل وقت آ گئی اپنا مشکل وقت کہیں دنیا دار کو نہ دساویں اور تیری مزاق بڑا گھنسے تیری ہوندے بغیر نہیں نب دی تو تُو ہوندی تیرے بغیر نہیں نب دی جتنا بھی لگ دائی اپنا مشکل وقت اسے دنیا دار کو نہیں دسنا اکبر دے باب آ دے میں ترہ لگ دا زندگی دے وچ کوئی مشکل وقت آ گئی تنہیچ مسلح وچھا میں اللہ دے دربار اس ہر جھکا میں سڑھے ایسا چوڑھاں کوں تیری سڑھاں دی دیرے سڑھے آمان دی دیر کوئے دیں کہیں کو ڈے کی ازمین دے کہیں کو ڈے کی ازمین دے کہیں کو زیادہ رہنے ریکھنے ایک کیا کرے سی کہیں کو تھوڑا رہنے ریکھنے ایک کیا کرے سی جڑا گلیچ بھنگ دا کھڑے اللہ کو نہیں دے سکتا بولو دے سکتے بھنگ دا کیوں کھڑے وہ اندھے امتیان نہیں وہ تیرہ تے میرا امتیان ہے اس امتیان تہیں تے میں گزننے تکی میں گزننے اندھی تمرز یہ کہیں کو تخت تچا کے زمین تے بلا رہے وے زمین تچا کے تخت تے بلا رہے وے میرے مالک قرآن چپیہ فرمیندے تون دے نال تجارت کریندے جیڑا ہیک ڈی دیویچ تیرے نال ساو دفع جوٹ بلیندے میں خدا نہ کیوں نہیں کریندہ میں تے کوئی ہک دے بدلے ستہ رہتا کریندہ دنیا تے بھی آخرت جوٹ بلیندے اتھے بھی اگے بھی تو جو ہے جی تو پریشان تو نہیں کریں نبیہ کوئی بندے آدھے نے ممبر چھوڑے ساں تے میرے بعد فتوہ نہ لگ منجے میں درانا میرے بعد علی گل کوئی نہیں کہیں فتوہ لاؤنے ہونے لاؤے تو میرے سامنے لاؤے زاد دا سیدان وی دا فدہ دواران بیت اللہ دا حاجیاں بنیان دیر داوستے پڑھنا آیا میں چوڑن دیر داوستے پڑھنا میں درانا پانچ سو مربے دا مالکے ہزاراں اندے نوکرین پانچ سو بوری گندم دے اس گدامی چھے پانچ سو بوری گندم دے اس گدامی چھے ہزار بوری گھر رکھی بٹھے تے نال علی دیوار دے گوانڈی بکہ ستا پہے اندے تے بھی لانا تے اندے رزق تے بھی لانا تے بخث کیاں دیر ملکیت نہیں بخت امتیان ہے اگر بخث ملکیت ہدھا تو امیر ہاں چکو غریب کوئی نہ تھی دا غریب ہنچو امیر کوئی نہ تھی نہ توجہ ہے جی اور رزق تقسیم کرنال فقط انسان باو جی رزق نہیں بدہ انسان دی زندگی بدہ دی ہے رزق تقسیم کرنال انسان دی زندگی بھی بدہ دی ہے ایک بندہ گلی چپی اگذر دیتے موسیٰ نبی اللہ دا سچا نبی پیانا ہے بندے دی ہاتھی چپکڑا کلے پیانے وہاں کے کجریان وزتے سفر پیانے وہاں کے تیاری کینسل کر ایتا ہوں واپس ولوانی وہاں کے خیر ہوئے کہ خیر کوئی نہیں وہاں کے وجہ ہوں وہاں کے تینکل مر وینے کہتے ہیں بنا تینکل بر وینے وہاں کے لئے کیا لکیتی نہیں وہاں کے تو بھی سچا تیرے اللہ بھی سچا اپڑے شہر چاہیا اپڑے چاکی چاہیا اپڑی بستی چاہیا اپڑے علاقے چاہیا اپڑے شہر چاہیا اپڑے شہر چاہیا میرے دروازے تجمع تھی سارے غریب کٹھے تھی گئے آدھے گلی چپیا غزر دام موسیٰ نبیہ کے میری جنگی داخل جیئے میں کل مر وینے رزق ہوندہا نا میرہا رزق میرے اللہ دائی نا میرہ آئی جنہ میں نہیں رہونا تھے کیوں رہوے جہندہ ہے اسے دنانتے تقسیم کر دا کچھ بندے آکھان لانکے بے اولاد چھوٹی ہے کچھ اینہ دے بارے سوچی بان او مخت مشورے علی ودے ہونا ایک آل ذہنی چھ رکھا ہے اجڑا اگلا سا میں گھنڈا پیا نا نہ میں کو اپڑے دپتے نہ میں کو توہڑا پتے جہری تو اوتے میں جمع پہ کر دے ہیں نا اگر سارے مرونجن دے بعد ساری اولاد اس جمع دے بچے کوئی اچھا کام کر سی نیک کام کر سی پہلا عجر انہوں کو مل سی جڑے کر دے پہاوسے تیرہ میرا وہ عجرہ توتے میں اپنے ہاتھ نہ لیتی میں نہیں اگر انہوں کو جو غلط کیتا کبھر ہی چٹھایا ساکو بیسی بے نا جمع کارا میں ہاتھ نہ ہو غلط کریں نا جہیں بندے دے اتنا کی دا بلاندے اس سار چاہوے تھے میرے پاسے دیکھیں باقی چھٹیے 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 ہزاران دے مجمع ہوئے تتائیں میں مطمئن ہونا بے کو پتتے بھی ہو جنگالی تے بندے نہیں بلیندے انہوں کے کل مر ونے نہیں اولاد چھوٹی ہے کچھ انہوں دے بارے سوچی بان اگر میری اولاد خدا دے دوست ہیں تو اپنے دوست کو کھڑیں بکھا نہیں رکھ دا اگر دشمن خدا انتہ میں دشمن خدا وستے کیوں کٹھی کر ونیا وہ جو ہے جی سارا تقسیم کر جاتا رات ہو گئی دن ہو گیا کچھ رشتہ داری ہو جائے انہوں جڑے الان دے انتظار چرانے تو جو ہے بے کیڑے پاسوں فلان دا الان سنسوں لیکن جڑے ایو جائے زین علیہ انہوں نے پہلے الان تھیا انہوں نے دا پیا ہوں نے تو جو ہے جی سباہ اللہ پہروں اللہ پہروں کے پہروں کے ساتھ زazed سوال عشanki guides Ito millor زیر علیہ زیر پہر مل موسیقی اللہ علیہ وسلم تو جائے جی انہیں کے بھئی اولاد نہ روز سی اطلاع رہے وانا لہے کوئی نہ چلو آپ انہیں پتہ کر دیں آخر جملہ دروازے تھے دروازہ کھڑکایا وہ بندہ بہر نکلائیں انہیں کہ تو جینے ہو انہیں کہ جینے ہو انہیں کہتے ہیں تو مر نہیں مینے ہو کہ کھڑا تو جینے ہو انہیں کہ آwier کہ مکی نہیں جو لو موسا دروازے تھے موسا دروازے تھے موسا تو بھی سچا تھا اللہ بھی سچا آج دیتا کوئی ایسی گل نہیں کی تھی جڑی پوری نہ ہوئی ہوئی پہلی دفعہ تیسا دے بندے دا کہ مر ویسی تے تیرے سامنے جیندہ کھڑے وہ جیتا نبی ہے وہ تا ریکیا دے میرا اللہ جڑی مرنا نئی تُسا فرمایا کہ وہ خالق دیئے وازان دے موسیٰ رساج جڑی کو موت رسیہ ویون دے بعد عمل کیا کیتا آئی میرا مالکی کو جتنا تایا تاکی تے ترے نا تے تقسیم کر چھوڑے خالق دیئے وازان دے جتنے تاک کوئی مر نہیں سنگدہ جتنے تاک آپ رسک وصول نہ کرے میرا ہک نالوادہ نہیں میرا ہر نالواد ہے میں کچھ بھی نہ دے وانتا ہک دے بدلے ستر تاکرسا خالق دیئے وازان دے جتنا ہی میرے رات رسک تقسیم کیتے انہیں دے رسک کی جتنا اضافت تھی گئے جو جنہیں کو تری سال جیوانا چاہی دے دو جا دیوانا لے دے امتیان گھنانا لے دے امتیان انہیں دے امتیان ہے ایک یتیم بچہ آئی جرہ ترائی ری ہے تو بکھا آئی آوانا لے وقت دوں بادشاہ بننا آئی انہیں تختے بیک کے لوگ اندے فیصلے کرنے ہیں امتیان ہوندہ ہوئے آئی ترائی ری ہے تو بکھا رہا بننا آئی وہ یتیم بچہ اندے گلی چپیا گزرد آئی اس بندے اندے ہاتھ چو پکڑے آپڑے دستر خانتے گھنے آپڑے ہتھا نال یہ یتیم کو کھانا کھا گئے جنہوں یتیم کھانا کھا بیٹھے نا او گل ہی جا جی کیتی ہے میں اللہ کو اندے گل بڑی پسند آئی ہے جتنا ٹائم تھی کہ میں کو پڑھ دیں ہکی ستر واسطے میں پڑھے او یتیم کھانا کھا کے اتنا دیکھا دے میں اللہ تیری عزت دی قسمیں میں ترائے دیا تو بکھا میں کسے دے دروازے تنے گیا جو میرے رابطی شکایت نہ ہوئے میں اللہ یہ اپڑے ہتھ نال نپے اپڑے دستر خانتے گھنے اپڑے ہتھا نال کھانا کھوے نہ پیتا میں کھانا پی میں اللہ ہی کہ میں بھی مناؤنا چاہنا میں جہاں لکھاں جتیم انہ دستر خان تو کھانا پی کھانا میں ہک نہ ہو ساں دا کیا ہو ساں ساڑھے علاقے دی کی مثال اتھو دا میں نہیں پتہ شاید ساڑھے علاقے کی مثال دیتی وے اندران دیئے چڑے بزرگو ساڑھے لوگ آدم بے لکھ مرے تیر لکھ پال نہ مرے لکھ مرے تیر شاہ اللہ کرے ہیں لکھ پال نہ مرے جڑا لکھاں کو پلیں دے نا جڑا لکھاں لوگ اندر شہارہ ہوں دے شاہ اللہ او نہ مرے توجہ ہے جی میرے اللہ میں جے ہزارہ یتیم اندر دستر خان تو کھانا پہ کھانن تیری شاہیچ میں ہک نہ ہو ساں تیری شاہیچ فرق نہیں آمنا میں ہک یتیم دے جنہ کی گھنچائی کو کچھ نہ تھی گواہ بڑاو جتنے بڑا سنگ دیو جوٹھی دنیا کوڑے لوگ کوڑی رشتہ داری تے کوڑے رشتہ دار اللہ دی قسم ہے یہ جینہ اندر رشتہ دار ہیں تے پیشہ اندر رشتہ دار ہیں کوئی امیر بنوانجے تے او رشتہ جڑے اندر جڑا پیو ڈا دے دے والے کوئی نہیں جو کہیں تے غربتہ ونیے خونی رشتہ چھوڑ گئے اندر سادھا کجھ نہیں لگ دار بڑا رشتہ پیو دے نا بڑا رشتہ پیو تے پتر دے بولو میں تے کوئی ہو جہاں پیو ڈکھے نا جہاں بی بخت پتر کو آکے میرے تو لا تعلقی پتر پی بختہ ہوئے تے پیو پتر کو نہیں بڑھیں دا کاؤں نہیں تھا کوئی بھی کوئی نہیں پیو دے مر ونیڈنے باجے کو ست ست بندے پکڑی ودے اندر دے دھاڑا مار مارو روندہ ودہ اندر دے ہاں تے تلیاں پیا ملینے اندر پتہ لگ دے بیندے پیو دے نال جنازہ ویسی تقسیم میں لے رولا یوں دا اندر فرانٹ اللہ رکبت بابا میرے نا کر آگئے تو چھوٹے اندر کڑا پتے تو جو ہے جی دنیا دے عدالتی کتنے گوامان دے ضرورت تے زیادہ تو زیادہ ترائے گھر تو گھر دو دو گوامان دے باج جج دے مرضی ہے کہیں کو رہا کرے جا کسے کو سزا کرے دو گوامان دے گوہی دے باج بابا جی جج دے مرضی ہے کسے نو رہا کرے جا کسے نو سزا کرے دنیا دے عدالت تے کو گوامان دے ضرورت تے اللہ دے عدالت تے گوامان دے ضرورت کوئے نہیں جاڑی کر لی چو جنازہ پیا گزردہ ہوئے گوہی دے منہ لے کھڑے ہوئے نو میرا اللہ سیندے گوہی دے نے یہ یتیم اندھا حق کرے ہی نہیں کھا دا جاڑے چوپو پکے تھی بن جائے بڑی گوہی ملنے چاہیے دیئے تُسا ہاتھ بات دی بیٹھے ہو تھے میں اللہ دا ہاتھ بان کھڑا بڑی گوہی ملنے چاہیے دیئے میرا اللہ سیندی گوہی دے نے لوگ اندھا محبت دی وجہ تو احترام کرے اندھا خوف دی وجہ تو نہیں باد نصیب ہے او انسان جنہا خوف دی وجہ تو لوگ احترام کرے اللہ دی کہنا آتی چون تو وڑا باد نصیب انسان کوئی نہیں قرآن گھنہ میں ہونے سارتے رکھا دنیا کو مارانا اللہ ایک دی تائمی مر میں نے دنیا کو پریشان کرانا اللہ ایک دی تائمی مر میں نے دنیا دا حق کھاوانا اللہ ایک دی تائمی مر میں نے زندگی جو کہیں دا حقی نہ کھاویں تے مولا علیہ نے الدشمنی نہ کرے درجہات بلاندہ ہوئیں حاجی ناصر باس نو تک دے او یہ تے ایک جملہ پڑھ دیں تے اونا دا جملہ میں کو بڑا پسند آئی اوپڑ دے راندین لگ دے قبری سماسنیا چار کندہ ہو سن مڑان دے مڑ مٹی دے ہو سنیا لگ دے ٹروے سنیا قبری کرسی لگنی علینال بس زندگی چلین الدشمنی اتنی کریں جتنی کبر جبرداش کر سنیا اللہ تو کربلا گن منجے اسے مہینے کربلا بن جو چھوڑاں دے زوار بنو جنہ آمین آکھ ہوئی کربلا بنجن جنہ نہیں آکھ ہونا تو پہلے کربلا بنجن انسان کوئی بھی ہے نا کوئی بھی جڑے ملک اچھا سراندے پہن ایمان دے نشانی اپنے ملک نال اپنے مٹی نال پیار کرنا اتنا سا کو پاکستان پیارا اتنا کوئی بھی نہیں پیارا تے اس ٹائم جڑے سارے ملک دے حالات ان او بھی ہر کہندے سامنے جنہ سارے ملک کرزے تے چلدا پہتا امام دا کیڑا حال ہو سی دنیا جا ہر چیز دی ضرورت ہوندی ہے ہر بندے کوئی نہیں آدھا اربان تے کھرما پتی ہوئے نا او کوئی حکمت دور دی ضرورت ہوندی ہے کوئی بندہ ہے نا کوئی نا کوئی کوئی چیز ضرورت ہوندی ہے دنیا جا کہیں کہ نو کوئی چیز منگیں ضرورت ہوئی منگی کر بے شک منگ زندگی جو میں سید ہیگل ذہن نجھ رکھیں پوری زندگی کربلا واسطے پیسے کہیں کنو نہیں منگنے نہ ادھار نہ اگاڑی کس سے کنو کربلا واسطے پیسے نئی منگنے نئی منگنے نئی منگنے نئی منگنے ایک قبر حسین تے میرا ہتھے کربلا بندہ پیسے نہ لیں ویندہ کربلا بندہ نیت نہ لگائے کربلا واسطے پیسے تلاش نہ کریں کربلا واسطے تڑپ تلاش کریں تیرے دل اچھ بچے نہیں ہوگی تیرے دل اچھ تڑپ ہوگی ہوسین دے زوار دا مکام دا ساما آج میں رات تقریباً پانے وجہ میں سمار چوں گھر آیا پہلے چوک تے پہلی کتھی خراب تھی گئی وقت بایکن منگی ہے وقت روزے چوک تے پہلی کتھی خراب تھی گئی ہے وقت انٹر جین دنال او خراب تھی گیا پتہ نہیں کوئی بندہ میں نے متھے ہی ہو جہا لگے نہ ہو ساتھ تے پتہ نہیں اللہ اللہ کرے نے کوئی رستے دے چو مومن ویندہ پہی آئی تھی ہوا کہ ہوسین دا زاکرے تے اون بس اون دی زندگی ہو جائیں تب گین ایسا ہو ہو جائے جی ایک بندے ہے مولا سجاد تے سوال کیتا ہے مولا کوئی ایو جین زوار دساؤ جیڑا کربلائی آوے تو ارے بابے دی زیارت ہی بھی کر رہے تے کربلائی چو ملدہ پی ہوئے تے تو ارے بابوں دے تے نراز تھی ہو آئی ای زواری دی نیتے ہوئے زواری بھی کر رہے رووے بسائی پرسے بھی دے ہوئے کوئی ایو جین زوار دساؤ جین دے ونجن دے بعد او زوار تے تو ارے بابا نراز تھی ہوئے امام سجاد فرمین دے میرا بابا او زوار تے نراز تھی دے جیڑا میرے بابے دی زیارت کر کے سوچین دے کھڑا ہوئے کیا میرے گناہ باقی ہن سیدیو کیا بات ہے کھا بابا برہبا اکبر دبابا دے جیڑے مومن دے دلی تڑپے بچینیے مجبوری دی وجہ تو حلا دی وجہ تو غربہ دی وجہ تو کس سے وجہ تو کربلا آن دے چھ دیر پہ یون دیے تے اندے دلی تڑپے اکبر دبابا دے میں روزانہ و زوار دہ رہ دے دا کھڑا کربلا آسی اجنگ کربلا نہیں آیا کیوں کربلا نہیں آیا اکبر دبابا دے جیڑے تڑپ مومن کربلا پہنچے بارہ میل مربع سفر کر کے میں حسین اندہ استقبال کر دا جتنے دی کربلا راوے وہ میرا مہمانے میں حسین اندہ میز بانا سانجی ہے چاہی دیئے اکبر دبابا دے با میں کربلا شہر دے اندے راوے با میں کربلا شہر دے بہر راوے لفظ آدھا اکبر دبابا دے جنرات ڈھل دیئے اندے لگ دے سامنن ہر کوئی سامنے میں حسین اڑ دا ہر زوار دے کمرچ وان کرے دا کیتہی میرے اکبر دے شہر چے بکھا تا نہیں سامن گیا کہ دہیں میرے پتر دے شہر چے ایک اکہ جھنک تا نہیں دیتی حسین کو زوار اتنا پیارے اتنا لڑ دی ہندی قسم ایک مومن کیا کربلا زریع امام حسین تھی جالی جو حد پاتا دھاڑا مار مار روندہ کھڑائی جڑے پرانے زواروں میری کیوئی دیوئے آج منجونا کربلا آج جڑے خدام کھڑنے اندے ہاتھیں پھول لیں اوجہ عرصہ پہلے پھولنے اندے ایک سوٹی ہوندی ایک چھڑی ہوندی یہ سوٹی کرنا ختم تھے یہ پھول کرنا شروع تھے دھاڑا مار مار روندہ کھڑائی خدام کوشش کی تھی ہاتھ چھوڑے جڑے بیز یارتین اوہ ویزارت کرن جڑے وہ ہاتھ نہ چھوڑا جڑے ہاتھ چھڑی ہے سوٹی ہے اوہ سوٹی زوار دی کھڑتے مار روندہ اتنی زور دی سوٹی مار روندہ زوار دی ہاتھ چھوٹ گئے اوہ سینلی جریدہ خدام بھائی اوہ آگ تا کچھ نہیں سکنا ایک دوہ انہیں مون دو رچھے سوٹ اکبر دی بابی دی جریدو رچھے تھڑا ساور کے زوار ٹرپیا کچھ عرصہ پہلے حالات دی وجہ تو راتی حرم بند کر دیتا میں در آلا آج ہی کچھ حرم انجڑے راتی بھائی جان بند ہو راتی حرم بند ہو گیا اے خدا ہم اپنے گھار آیا اے کھانا کھادا اے بستر تے ستا اے گھن بستر تے سمدہ و دہا زخمی حالتی اکبر دی بابی اندے سامنے آکے تھڑا سا بھار کے ادھا کھڑے میں کو ہر کوئی مارے ہاں میں کو تو نہ مارے ہاں مولا میں تو ہاں کو مارے اکبر دی باب آدھے میں کو مارے مولا کدھا ہمارے مکبر دی باب آدھے آج مارے ہاں مولا تیری عزت دی کے سامنے میں تے کو نہیں مارا مومن دے جگر چوہے دی آواز نہ نکلے نا تا بی بی کنو ٹکرہ مار مار کے تیری ہنج پنے کیوں ہوئے جنہیں کہنا مولا تیری عزت دی کے سامنے میں تے کو نہیں مارا اکبر دی بابا جھنک لے کے دے خبردار اگر تے میں کو نہیں مارا میری کانتے سوٹی دے نشان کیوں ہوئے بلا ہو جا ان نشانت نگاہ پئی ادھے او میں صدق ونیا او میری اندھیاں قربان او میری فتر قربان مولا تا ہر زخم تو علیدہ نشانے مولا تیری عزت دی کے سامنے میں تے کو نہیں مارا بھلکہ جذبات ہی چاہ کے آج ایک زوار کو مار کھڑا اکبر دی بابا دیتا ہے مارا زوار کوئے لگی میں حسین کوئے تیری منت کردہ آج دے بعد کسے زوار کو نہ مارے تو میرے اندھے زوار کوئے لگ دی میں حسین کوئے اے حت با دکھنا او اتنے عزادار ہکے سوال دا میں کوئے ہر عزادار جواب ڈے بے جہ ندیتا میں سیدہ دل ڈکسی کوئے زوار کو سوٹی مارے لگ دی حسین کوئے جہ حسین دے بھرا کوئے تیر مارے تھا صحابہ شملہ ہو یا یار جنہ ہے جیتی علیہ بیراویو جڑا امیر حسین دے مزاج افتداتو غریبانا حسین دے مزاج بابا جی امیر آلا اگر دوائیں بھرا کٹھے تیرے نا نا حسن بادشاہ چھان تے تیرے حسین بادشاہ دھوک تے تیرے جیسان جی ہائے کرو جے کو دھوک پسند آئی آج اندھی کبرتے چھان بڑنی ہوئیے دنیا دے ایسی لگی ہوئیں تے جیڑا چھان تے تڑ دا آج اندھی کبر دھوکتے واہ بھائی 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 بھلا انہیں یار جینا ہائے کیتی کس سے بھی رویت اچھ نہیں ملنا امام حسن نے کوئی تباہ کہ نہیں اپنی سواری کو بھی چھڑی ماری ہوگی جیڑا پڑی سواری کو کجناک ہے اور پوری زندگی دا روزے دار میرا امام پوری زندگی دا صرف اے نہیں بجی میں ایسا ہیک مہین رمضان نہ لگ دے نا پورے سال روزے دار امام تیتنے زندگی دار میرن کر کرو ون دیا دیو میرا امام گھاری چایا ایک کمینی عورت امام دے سامنے ہی لانت کرو ہی جو دارا میں ایک گل کیتی ونیا پہ جیڑی زہر بھیجوائی گئی آئی اون زہر دنال بابا جی ایک رکا آئی جہن دے مکمل تفصیل دکھی گئی آئی کج انام نگدی دیتا گئی آئی کج انام دا لالچ دیتا گئی آئی اور جہن زہر بڑھائی جا بھیجوائی ان دا دعوی آئی بھی ان دا ہیک کترہ اگر سمندر دیوی سٹو سمندر دیا مچھلیاں تڑپ کے بہر آئی بھی یا ان دا دعوی بھی اگر کوئی لمبا سفر نہ کرے سمندر تا کوئی نہ مجھے ایک میڑا بڑھا دعوی ان دا ہیک کترہ ڈودھ دے وڑھا لے جانوار دے سینگ دے لاؤچا اور ڈودھ دے بدلے خون ڈے سی اے میں نہیں جاندہ کترے کتنے ہیں اے میں جاندہ جتنے بھی آئین نہ این ملائے سارے ہیں سربت سامنے گھن نہیں سارے دیدے روزداروں میں تو روستے چھنڈا شربت بنا آئی سیدہ دے میرے روڑے ایک میں اللہ دے پوری کہنا دا امامہ آجری تکتہیں جو اکھ ہوئے تری پوری نتھائی ہوئے شرم نہیں بھی آئندہ میرے کاسم دا سن چھوٹا ہے میرے کاسم کو کیوں یتیم کرے نہیں 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 میں تو روزدار چھنڈا شربت بنا ہے سیدہ دے جائیں بھیجے اوہی جاننا جیڑہ تے کوئی نام لیتا گئے اوہی جاننا جیڑہ تے کوئی لالچ لیتا گئے اوہی جاننا آدھے اصا اون دی رضا آتے راضی ہیں جی اگر اون دی رضا آئی ہے نا اون دی رضا آتے میں راضی ہاں لیکن میری گل جات رکھیں تیدہ لالچ کے نہیں پورا نہیں ہوا باو جی زہر تا ملنا ہوئی رویت ہی مل لے سب تُو پہلے باو جی جانا کہیں کوئی زہر مل لینا اللہ نہ کرے زہر علی کو پیاس پاؤں زیادہ لگ دیئے ہمیشہ موہ علی پا سباو جی خون آن دے اے قبر حسین تے میرا ہتھے اے عیدی ظالم زہر ای میرے امام دیا نو آن دے بھی چھو خون پہلے جا دے اڑ دا باندھا کھڑ دا ٹڑ دا نانے بھی قبر دیا نانا قبر دے بہرہ وات امیر بچڑے کو زہر مل گئی نانا کے جتنے دفعہ زہر ملیے آمہا تری قبر کو ہاننا نانا زہر دا سر ختم ہو بیندائی نانا بچڑا نا آج قبر دی جا منگانا یا اگر میرا حسین جنازہ گھنکیاوے کل قبر دی جا دے سیں نبی در اوزہ اللہ میرا لال کو یاو انڈے بھی تر نانا حاضر رہی با بھائی با وین بلند وین جی میں امیران دے جنازے تے لوگ روندن جی میں حسین ودہ روندے جی میں اباس ودہ روندے دکھ ویڑ ونینن دکھ جتی راڑی اللہ بزرگ میرے سامنے کی نا اولاد جمان ہوئے دھی ہیں جمان ہوئے بزرگ بھی ہوئے اگر اندھے تکڑوک کھاوے نا وہ پتران کو یاد نہیں کریں دا وہ دھیان کو یاد نہیں کریں دا ماں جین دیئے وہاں تھی ماں کو یاد کریں سی جہاں ماں ٹڑ گئی ہے تھی وہاں تھی تھڑا ساور کیسی آج میری ماں ہویا بابا نال پیار کیتا کر یہ حد بدکھنا سید تھی کے حد بدکھنا جہلے ایک بردہ نوکرسن میں نے جہلے کڑی الجوانو ماں ونال پیار کیتا کرو بید رشتہ ماں دے اگو توارے کنو کوئی لالچ کوئی نہیں تو اگو کتھیں میں تکلیف تھے یہ ماں بستر تھے تڑ پھ گئی ہے جنن ڈکھ ویڑ ونجن وط ماں یاد آن دیئے نانے جی قبر چھوڑ کے نا ماں دی قبر تو چاند قدم دورا پہلا بابا جی اتنا زہردہ سا ود دے چاند قدم قبر تو دورا میرا امام جھن پیئے محمد دی دی قبر حل بھئی ہے او میں قربان بن جاو میرا امیر بچڑا آگے 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 نا ماں دی قبر دے نال بیٹھا راویا زندگی پہلی دفعہ بے نہیں سنگا جو میں چھوٹے بچے ماما نال سمدن او میں ماں دی قبر نال سام کے آدے قبر دے بیر آوات امیر کو زہر مل گئی ہے میں را لال کرے گی آمیں اما نانے کروں گی ہم قبر دے جا منگا کیا کھا نانے نانے ہے کہ کوئی آوان دے بیٹھا نانا حاضر ہے جنازہ تناسی جنہ میں آقسا وی دفعہ دا بارا بیٹھا لدہ حاجیاں پائن دفعہ دا نجف تکر بلا دا پیدل زبارا امام حسین دا سب تا چھوٹا زاکر پہیاں آیا میں مکانڈے وانا کچھ زاکری بناور نہ آیا ترے وسیلے نال میرا پڑا سوا گیا این دنائیں مجلسِ حسین یہ حت با دکھنا جتنی اچھی حی کر سکنے نا جنازہ ہے ترے علاقے ترے شہر دور کوئی نہیں اتنی حی کریں تری حی دیواز جنازے تک پہنچے میں درانا غریب بھیرا ہوئے تو انہیں بھیڑا آبانین تے تعمیر دا جنازہیں کچھ یہ ہے ہتھ کھولو ہتھ کھولو ہتھ کھولو نانے کے آکھائی نانے آکھے کوئی آن وانڈے بھی تو نانا تا آزے رہی اما تیرے کنو ہتا آیا اگر نانے کنو کوئی نشہ منڈے بھی تیرے کنو آماں کبر دی جارے سے بی بی آ دیے میری منے نے نانے دو نوانڈے سیدھا ماں دو لگیا میں مطانے نانے دو وانڈے تے مسلمان تیر مانڈے بی بی آ دیے میلو لگیا میں میرا یمیر جی باب میں نو کراؤں بی بی آ دیے نانے دو نوانڈے سیدھا ماں دو لگیا میں مطانے نانے دو نڈے مسلمان تیر مانڈے تے بیڑا تیر جگے نڈے تھوڑا مہینگ دو آ دو دا بھئی اڑتا باندھا حسنہ بابا دیواران دے سارے گھنڈا میرے امام اپنے ویڑے چائے کیاڈی ٹیس کاسم نمائے ادھی را دھٹے میں اوال کھلے وین بی بی مٹی دے بچ سیادہ دے کاسم نمائے اے حالت کے بنائے آ دیے میرا سردار میں کاسم کو ہاں نہ لہا کے ستی ہوئی میں نے تھے تیری مادے پاسے دو حد جوئے ہوئے میں کو آ دیے بچڑے انہیں پیارے انہیں جی رہتے کو کاسم پیارے اوہ تو کاسم کو ہاں نہ لہا کے بچڑا نمائے بس ترمان گیا آ دے جے اجازت تو ہوئے میں تو ہر یہ بھیڑا کوئی تلا دے ہو سیادہ دے نہ جگہ اوہ امیر پیو دی ادھییں سمان دے تہجہ تتے مدھی ونڈے کاسم کو چاہاں میرے ہاں تے سماؤں اس تری کنال میری سین کتر کو چاہے ایمیں ہاں تے آئے ایمیں چھوٹے بچے ہیں بیٹھن بابا جی انہیں کو نندر چو کوئی بھی چاہے انہیں دی اچانک اکھو لے اچانک سجے کھبے لے دیں تجربت چک کریں بیو دے سینے تے آئے کاسم سجے پھبے لٹھیں اچانک لٹھیں بیو دے مویں چو خون پیا واندھائے کاسم بابا جی لہویں لگائے مادو نہیں گیا ایویں دروازے آلے پاسے دھو رہے سیادہ دے کاسم مکنوے میں آدھے میں میں نہ چاہتے گازی کو سرین اوکو آدھا چل دیا میرے پیودے موچو خون اور میرے پاپے کو کان مرے داری ہوسرہ 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 تہجہ دہ ٹائم تھائے آدھے میرے سردار یہ آنکھوں میں توریاں بھیڑنا کسا جاؤں سیادہ دے تینے نہیں مجھنا کاسم مجھنے ایدھا گرے بہن چاہ کر ایدھے ساری خاک رواؤ پہ کسی گردی کے سمیں تہجہ دیتے میں ماں ساری خاک روائی گرے بہن چاہ کی تا کاسموں دروازے تمہن بیٹھا جتا مدینے دے جتیم بچے سوحالی پڑھ کے آنے جناب فضائی آدھے جتیم وقت نہ لیں میرے سینی ہون اٹھئے انہیں کتا حجد پڑھنے جو میں سے میرے سینی دے سین آدھے دادی میں منگڑا لنے میں کاسم اور میں دس سین آیا میں دے پاپے کو زہر حسنا بھائی حسنا بھائی حسنا بھائی بلاوی کاسم کو علی دیدی ہانا لائے آدھے کاسم اے حالت قیم بنائی سیادہ دے امم ساری خواہ کہیں روائی سیادہ دے امم کیوں میں دے لال میں دے پاپے کو زہر مل گئی ایک قبر حسین دے میرا ہاتھ تھے سالہ و شیعہ نہ ہووے جڑا ماتم نہ کرے میں کوئی ذکر دی کے زمیں نہ حسین دے دروازے دے گئی ہے اُتھا یہ جتا غازی مسلح تھے بیٹھا زندگی پہلی دفعہ میری سین دے چادر رکھی ہوئی ہے آدھے غازی مسلح چھوڑ او بیڑا لتیا گئی آدھے آدھے غازی مسلح چھوڑ او یمیر کو زہر مل حسین او سلام آو او سلام ہاتھ پکڑو ہاتھ پکڑو سارے سجان ترین میں کوئی ذکر دی کے سمیں غازی حق بیڑ دا پہلے چھوڑیا غازی بیڑا دے گو ہاتھ و دبردے ادھا و دے اچھا نروو دونے رو مڑ دی آواز بہر پہلے دی غازی آدھے اچھا نروو دونے رو مڑ دی آواز مدینے آلے پہ سڑ آو سلام آو سلام جہاں بھیڑا ہیں سید آدھے کاسم دی ما میرے ٹکڑے لکا میرے یہاں بھیڑا نہ دیکھ بی بی آدھے نہ لکا ٹکڑے میں ماں کو پٹیاں رکھ دی رہی ہوں میں کسی کر دی قسم سجن سارے روندے کھڑے حسن باشا کے ولے سجے رید کے ولے کھبے رید حسین آدھے سجے کھبے کیوں لے دیوں میرا امیر آدھے ہار کوئی آئے میرا غالی نہیں آیا باروے نے آیا کھڑا اندر کیوں نہیں آیا آدھے کیوے آیا دیریا بھینا دے وال کھلے آیا لیا دی چادر لتھی یو یہ آ دیریا بھینا دے کھلے حسنہ حسنہ بابا در گیا میرا امام جنازہ تیار تھی گسر ملا کفر ملا جنازہ پڑی گیا جنازہ بھی راما چایا میں کسی کر دی کسم جنازہ چاہ کے ٹورین اب کوئی کہو راتے جیڑی کھچارتے سوار سیادہ دے مسلمانو اے سامنے کین دی کبار آدھے نبی دی حسین دوئے ہاتھی میں کی تین ایمیں آدھے اے ہاتھ نبی دے روزے تے اے ہاتھ میرا بھیراد جنازہ تے میں نوے زامنے نا امیر کو سمانڈے ہو غریب اتنی سمانہ سیادہ دے امیر کو سمانڈے ہو او میں کربلا دے غریب میں کسی کر دی کسم کرو ہاتھ کھڑا جڑے ہلکے دے ماتمیوں پورا پلال ہاتھ کھڑا کرے ایو ہاتھ مواجی جدا میری بہت پڑا ایو ہاتھ نالماتم کرے میں جنازہ سرویسا حسین آدھے نانا میدھایا ایو آواتی شارہ ریتایا پانچ سو تیر کمانج نکلائیا ستار تیرہ جڑا حسن دے جنازہ تے لگایا اب آدم میں کھول کے گھر لی جائے آدموں اے بھیرا کتیر پہ لے گا جنازہ ماتم کرو ایو پہلا جنازہ جیڑا آنڈا پہے ایو پہلا جنازہ جیڑا قبرستانی جواب پسولے بی بی آدھے چار روک جنازہ چنویرون میکو ویرکو کفن پم مردے چار روک جنازہ چنویرون میکو ویرکو کفن سجاد سردہ رکھو سارے ازادار سجاد سردہ رکھو جیڑے پندے ماتم کر کرو دے پہو دیر حسند چکین دیئے ڈی بھی آباز دے موندوئے دیر حسند چکین دیئے ڈی بھی آباز دے موندوئے بی بی روکیا دیئے کہیں مارے تیر جنازے ویچا میکو ویری آباز جساوے مطا تکرہ مار کے مار ونجے اوہ مینے کاسم کو سمجھاوے ہاتھ پکڑو ہاتھ پکڑو حضرات ایک ضرور اعلان سنگینا حسند امیر بھی را مارا گے مسلمان حسند جنازے یا گے جے کوئی دا لے دی نانا موڈیا دے چیندہ آج ہوں دے جنازے جس مسلمان تیر مارا موسیقی